جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینلل ایل ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو اچھا جس طرح میں نے آپ کو کچھ دن پہلے کہا تھا کہ نیوی میں انشاءاللہ بہت بڑی برتیانی ہو لی ہے تو برتیان بھی چکی ہے دو ہزار پچیس اے بیش کی تو ریکرپنٹ کا کیا طور طریقہ مکمل آپ کو گائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے چینل پہ پہلے پہلے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیاب تک پہنچ سکے سب سے پہلے بات میں آپ کوئی بتا دوں اس میں ٹیکنیکل کی پوسٹ ہے نیوی پولیس ہے میرینے نائب نائب خطیب ہے اور مختلف اس میں پوزیشن آئی ہو ہیں تو مکمل آپ گائٹ کرتا ہوں کہ اپلائی کہاں سے کرنا ہے کس طرح آپ نے آگے کا پروسیجر کرنا ہے تعلیم آپ کے کتنے ہونے چاہے کون کون سے پوسٹ کے لیے آپ کی کتنے تعلیم کتنے عمر اور کیا کیا اس میں ہے آپ کی کوئی فیکیشن ہونے چاہے تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 پاکستان نیوی میں باتور سیلر اے بیج میں شملیت اختیار کرنے دو ہزار پچیس پیر اپلے ٹیکنیکل ہے اس کے لیے میٹرک سائنس ہے سکسٹی فائیف پرسن آپ کے نمبر ہونے چاہے عمر کی عدد آپ کے رکھی گئی ہے آہ سولہ سے پچی بیس سال تک قد آپ کا پانچ فٹ چار انچ ہونے چاہیے آپ غیر شادی شدہ ہونے چاہیے اس کے بعد نیویل پولیس ہے میٹرک سائنس ہے مجموعی طور پر آپ کے ساٹھ نمبر ہونے چاہیے یہ بھی سولہ سے بیس سال آپ کے عمر ہونے چاہیے پانچ فٹ سات انچ آپ کی قد ہونے چاہیے غیر شادی شدہ آپ ہو تو اس میں قد بہت زیادہ ہے دیکھ لیں اگر آپ کی قد پورا نہیں ہے تو اس میں پر اپلائی مت کریں کیونکہ نیوی میں قد کے اوپر آپ کو فوراں باہر کر دیں گے مجھے بھی دو بار باہر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو خود پھر آپ کر لیں اس میں آہ اندازہ میرا آدھا انچ کام تھا لیکن مجھے انہیں باہر کر دیا ہے کیا ہم سو سوری تو اس کے بعد میں مہرین ہیں مہرین میں میٹرک سائنس ہے بجموعی طور پر ساٹھ نمبر ہیں آہ وہی ستارہ سیب اکیس سال عمر پانچ فٹ چینچ اس میں آپ کی قد ہونے چاہیے ادھر تھوڑی بہت آپ کو ریلیکسیشن مل جائے گی نائب خطیب ہے میٹرک سائنس ہے کسی منظور شدہ ادارے سے کسی منظور شدہ ادارے سے در نظام میں فارغ فاضل سند ہو اس میں بھی آپ کی پائی تیس سال تک عمر جا سکتے ہیں پانچ فٹ چار انچے آپ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ دونے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس شیف ہے سٹی روڈ ٹھیک ہے میٹرک سائنس ہے عرصے مجموعی طور پر پچاس نمبر سولہ سے بیس سال آپ کی عمر ہونے چاہیے قد آپ کی پانچ فٹ چار انچ غیر شادی شدہ آپ ہو تب جا کر آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس میوزیشن ہے میٹرک سائنس ہے مجموعی طور پر پچاس نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے یکم جون دو ہزار پچیس سے سولہ سے بیس سال آپ کی عمر ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ پانچ فٹ سات انچ آپ کی قد ہونے چاہیے تو اس میں قد بہت زیادہ آپ گھر شادی شدہ ہوں باقی پھر دیکھیں اس کے بعد ایمٹی ڈریور ہے میٹرک سائنس موٹر کار جیل ڈرائیونگ لیسن ٹھیک ہے اس کے ساتھ لیسنس لازمی یکم جون دو ہزار پچیس ہے آپ کی ہٹارہ سے چھو بیس سال تک آپ کی عمر ہونے چاہیے پانچ فٹ چار انچ آپ کی قد ہونے چاہیے شادی شدہ یا غیر شادی شدہ آپ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس اکیس سال تک آپ لیپلائی کر سکتے ہو پی ٹی برانچ ہے میٹرک سائنس ہے مجموعی طرح پر ساتھ نمبر ہو کسی کھیل میں مہارت سکول سیوڈی گیٹ مطلب یہ جو فیزیکل سیوڈی گیٹ آپ کے پاس ہونے لازمی ہے سولہ سے بیس سال آپ کے عمر پانچ فٹ ایک یا دو انچ آپ کی قد ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ غیر شادی شدہ ہوں اس کے بعد تھوڑا آپ کو یہ میں ڈی ای کو انہوں نے یہاں پر تھوڑا یہاں پر پوسٹ ہی آئی ہو ہیں ڈیپلوم آسوسویٹ انڈیرنگ میں ڈیریکٹ انٹری سیلڈر میں آئی ٹی برانچ میں ہیں پہلے پہ لے آئی ٹی 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 میٹرک سائنس ہے سکسٹی فائی فرسن آپ کے نمبر ہونے چاہیے کسی مستند ٹیکنیکل بورٹس یا آپ کے ڈی او ٹی 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 کمپیٹر انفرمیشن ٹکنالوجی کمپیٹر اپلیکیشن کمپیٹر سائنس کمپیٹر سوفٹ ایر اس میں تھوڑے بہت آپ کو ایکسپیرینس ہوں اٹھارہ سی بائیت سال عمر ہوں اس میں پانچ فٹ چار انچ آپ کی قادو شادی شدہ یا ہر شادی شدہ دونے پلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایل آئی ٹی 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 ہے ٹیکی اس میں میٹرک سائنس ہے سکسٹی فائی فرسن آپ کے نمبر ہونے چاہیے کسی مستند ٹیکنیکل بورٹس کمپیٹر اپلیکیشن ٹیکنالوجی کمپیٹر اپلیکیشن سوفٹ ایر اس میں آپ کو کم از کم ایکسپیرینس ہوں یا کمیون دو ہزار پچیس سے بائیس سے ستائیس سال عمر ہوں پانچ فون چار انشکال دھو پر اس کے آپ شادی شدہ یا شادی شدہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آئی ٹی ٹی ہے اور یہ ہے اس میں آپ لوگ دیکھ لیں جن کے پاس ڈی ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں بس اس میں شارت یہ ہے ٹھیک نا ڈیپلوم آسسویٹ انجیرنگ ایک کسی پاس ہے تو وہ اس میں لازمی اپلائی کر رہا ہے الیکٹریکل میں یا آپ کے پاس سیول انجیرنگ میں ہے تو باقی اگر آپ میں اس کو مزید انفرمیشن چاہیے تو یہاں پر میں آپ کو ان کا لنک یہاں پر میں بتا دیتا ہوں کروم میں آپ لوگوں نے آنا ہے ادھر سے کروم بروزر میں آپ لوگوں نے آنا ہے اچھا جن کو اپنے ایج کا پتہ نہیں ہے یہ بھی چلو آپ یہ میں میں اضافہ کر دوں ادھر آپ پیسٹ کلکلیٹر پر کلک لگائیں یہ باز لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا ادھر سے آپ نے اس کو کس طرح کلکلیٹ کرنے دیکھیں اس کی براب لوگوں نے کلک لگانا ہے یہ عمر کا ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر ڈیٹ آف برت آپ کی جو مطلب ڈیٹ آف برت ہے آپ دیکھیں فرس کی میری ٹھیک ہے میری ڈیٹ آف برت نو سوری اس پندرہ نٹ ستارہ یہ پندرہ اور یہ سن دو ہزار چوبیس ڈیٹ آف برت جو میری ہے نا سن دو ہزار دو ایج آف ڈی ڈیٹ آج کتنی ہے چوبیس اکتوبر دو ہزار چوبیس اس کو میں کلکلیٹ کرتا ہوں میری کتنے آ رہے ہیں میں بائیس سال چار مہینے نو دن مجھے ہو گئے اس دنیا میں آتے ہو ٹھیک ہے باقی تو سیکنڈ ہے اور میری اٹھ آور سیکنڈ ہے جو پھر آپ لوگا خود کلکلیٹ کریں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ایج کلکلیٹر کا آپ نہیں یوز کر سکتی تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے نیوی کا کس طرح لکھنا ہے یہ ڈیو سپورٹ جوٹ ٹوینٹی فور اس کے اوپر پھر آپ کلک لگائیں ٹھیک ہے یہ اوپر اوپر ہو لی ہے ایکسپورٹ جوٹ ٹوینٹی فور اس میں آپ کو دیکھئے پاک نیوی کیو پر اوپر پوسٹ یا آئی ہو ہیں تو آپ لوگ اس میں جا کر مکمل انفرمیشن یہاں سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لوکیشن پہ کلک لگائیں اور آپ پر فوراں چلی جائیں اپلائی کی اوپر ٹھیک ہے تو یہ اتیاج کی انفرمیشن میں نے آپ لوگ زیر شیئر کرنے تھی آئی ہوک انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے ہوگی تھانکیو سو مچ فر واجنگ چینل پہ بھر پر سبسکرائب کرنا نہ آگئے تھانکیو سو مچ